موسیقی جو کہ سیکھ رہے ہیں اور کھر رہے ہیں تو آج آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہمارے رزوی صاحب سے تم ملتے ہیں السلام علیکم شاہ صاحب کیا حال ہے کیسے آپ ٹھیک تھے جی اللہ پاک دیکھ لیں آج صرف ہماری حسرت تھی آپ کو ملنے کی تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں شکریہ اور شاہ صاحب بھی بتایا کہ شاہ صاحب کہتا جی جی تو شاہ صاحب پہلا یہ سوال تھا آپ سے کس ٹگل کب سے شروع کی آپ نے پہلے کیا آپ کے پائنٹ میں آیا کہ آپ نے کہا کہ میوزک کی طرف جانا چاہیے کیونکہ آپ کی فیملیوں میں تو میوزک میں بہت کم لوگ تھے ایسا ہے کہ نہیں تو کچھ بتائیں چھوٹی سی ہے مختصر دو منٹ پچھے دے تو میرا سٹارٹ یہ ہوا تھا کہ میں میری آواز قائد اچھی تھی لوگ کہتے تھے میں تو ابھی تک نہیں کہتا تھا تو وہ میرے اسطاع صاحب تھے اردو عدد کے شکول میں عمر تھا وہ بڑی تعریف کرتے تھے اب تمہیں ناتے پڑھتا تھا بلد میں عدد کے پیلے تو آج تہشتہ انہوں نے گانے پہ لگانا شروع کرتا کہ یہ گانا سنتا میں سنتا پورا ویک ایک ٹیپ کے اوپر دونوں سائیڈوں پہ ریکارڈ کرا کے اور وہ بار بار سننا جب ہفتے بعد سنانا تو وہ تعریف کرتا پھر کچھ عرصے بعد میرے والی صاحب تو انہوں نے کہا اس کے وقت چیز بسید تو پہلے منع کر دیا ابھی میں میری بھو کرتا پہلے سید رہتا ہی وہ ہے نہیں بڑا لیکن بہران میری دیت تو فرم رہے عمر صاحب ان کے رشتے ذات چھوٹا چھوٹے گناہ نہیں تو وہ مجھے ان کے گھر دی انہوں نے بس سے کہا کہ بہتر کچھ سنا دورپ سے 82 سال حجت کمرتی تفیت میں کہی کدھر لے کیا آپ نے یہ باپس سے پاس میری تو میں ینگ تھا 15 اولہ میری سنت مر تی یہ کس بابے کے پاس اندر سے میں پڑا پھوڑاؤں کدھر لے کیا ہاں انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کی سنایا دی پوچھو پوچھو نا خلق ہاں وہ جب کھٹایا تو وہ لیٹے ہوئے تھے ایسے دھوتی پہنے ہوئی سپیت گلتا تھا ایکٹیو ہوکے وہ پھر کھڑے ہوکے گلے لگایا اور چلے گئے اپنے دوسرے کم وافتی پہ اس وقت پانچ اپنے کا نوٹ نیا وہ انہوں نے گفت کیا کہ پہلی دفعہ میں کسی کو دے نظر پیشت نظر تو میں اس وقت تھوڑا سا اتماعید ہوا پھر ان کے پاس جانا شروع تو ان کے توسط سے میں میں انڈیا میں بھی کلاسیکل راگ وہ تھا ایک راگ تھا وہ وہ میں نے وہاں پھر تو ان کی جگہ پہ وہ بیمار تھے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھے تو ان کو بلاوا تھا انہوں نے مجھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی اٹی سکس پھر اس تار سلیم اکبال سا موسیقا ان کا بڑے مشہور دانے ہیں راہی رکھ پچھے سانو نیر والے پھول سے بلا کے چندہ توری چادری میں جانا رنگ لائے کا شریف پھر آپ کا ویر میرا کوڑی چڑے اور دیسان پھر آپ کے لارتاؤں میرے پتھے لنگا آجا پتھے چناہ پھر آپ کے لارتاؤں سے بڑے مشہور دیو تو ان کا شاگیر دوار پھر مجھے انہوں نے ایسے موسیق دیکشن کیا پھر پہلے میں نے 88 سے ان کو اسسٹ کرنا شروع کیا کیا ریڈیو ٹیوی چندہ پھر پھر انہوں نے موسیقی سے بھی کمپوزشن کیا پھر نینٹی ون میں ان کو فالی جگہ ہے تو وہ میری موسیق کے پرنسپل تھے وہاں پر الہمراہ فالیٹ کا ٹیک وقت انہوں نے اس وقت میری ایج تھی اور پہلی از ایمیزک ڈائیکٹر میں نے ریڈیو پہ کمپوزیشن کی وہ اس کے بعد پھر سلسلہ چل سو چل پھر ٹیڈلڈن کمتا ہے کہ گورنمنٹ شاہد figs کے ادارہ ہ ہے وہاں بھی میں بنتری سال سے سکھا پہلی تو سکھانے کا اس طرح سے علمرا میں پھر میری والدہ کی دہت ہو گئی نائنٹی سیون تو اس کو میں کومے میں چلا جائیں بڑی بڑی تکلیف میں چلا گیا کئی سال پورا لگ جائے پھر علمرا میں جو چھوڑنی پڑے نائنٹی سیون تو بس اس کے بعد سے میوزک دریکشن پلس ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہ صاحب کی باتیں ان کی زبرانی میٹھی میٹھی باتیں ان کی داستان اور یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو ہمارے شاہ صاحب ہیں ان کے دنیا بھر میں بڑے سٹوڈن ہیں جو کہا رہے ہیں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ان کا تارف تھا اور ان کا جو ریجنل تارف ہے وہ بتائیں گے آپ ذرا یہ بتائیں کہ پھر آپ نے مجھے کی کافی سیکھی اور ماشاءاللہ اچھی پوستوں پہ بھی جائے تو آپ کے کون سے ایسے شکر تھے جو آج کل بڑے قومیاب ہیں اور آپ کے ہاتھ سے گزر سکتے ہیں میرے کم از کم سو سے زیادہ شاگید ہے جو اس طرح ٹی وی فلم اور ریڈیو پہ گا رہے ہیں ایک میری شاگید ہے وہ اس طرح لنڈن ہے شاپاکلی بہت زیادہ ویمیگا ہے پھر کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک مثلا منظر عام پہ زیادہ ریانے ہیں جن میں میرا ہیں نرمہ ہیں داراکپر ہیں پھر ایک میرے شاگید کو ملا ہے پرائیڈ آف پرفارمر فرد تبادشاہ اس طرح بے شمار ہیں کس کس کا نام اچھا رضوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا گانا ہے جس نے آپ کو اس طرف پر لگایا جیسے آپ نے کہا پوچھو نا کیسے من رین بٹائی تو کوئی ہمارے ویور جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کچھ سنائے نا جو آپ کو بہت پسند ہے میرا کہلہ پھر یہی سنا دیتا ہوں جو پہلا میری آڈیشن تھا وہی سنا دیتا ہوں ایک پل جیسے ایک یوگ بھی تھا ایک پل جیسے ایک یوگ بھی تھا یوگ بھی تھے مہنی نہ آئی پوچھو نا کیسے میں نے فرین بٹائی پھر بھی نہ جائے میرے گھر کا اندھرا اُت جلے دیپک ات من میرا من میرا میرا اُت جلے دیپک ات من میرا پھر بھی نہ جائے میرے گھر کا دیرا تر پت تر ست عمر گوائی پوچھو نا کیسے میں نے رین بتائی پوچھو نا کیسے میں نے رین بتائی ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ نے تو بہت اچھا کہا اور بڑی بات ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اتنے سٹوڈنٹ ہیں ان میں سے کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہو جو آپ کو بہت پسند ہے سٹوڈنٹ میں پسند مجھے جو سب سے زیادہ ہے میرا خیال ہے وہ پروفیشنل ہی نہیں گاتی لڑکی ہے پروفیشنل ہی نہیں گاتی اس کا نام ہے رجا خان پروفیشنل ہی نہیں گاتی لیکن اس نے میرا سب سے زیادہ نام روشن جسے میں فخر سے بیان کر رکھتا ہوں ان سی اے میں اس نے بی ایس آنر کیا میرزک میں اور تھیسس اس کو میں نے میری سپارش پہ انہوں نے استاذ سلیم اقبال صاحب میرے استاذ صاحب کا دیا اور اس نے آٹھ سیمیسٹر میں سے سات سیمیسٹر میں ٹاپ کیا اور پورے پاکستان میں اس نے ان سی اے میں سارے ریکارڈ کیا آپ اچھا یہ بتائیں خان صاحب آپ مسئلیقی کے بڑے دیوانے ہیں ظاہرہ یہ شوق ہو تو پھیری آتا ہے جنون کا کام ہے اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا کبھی دل کرے کسی کو سننے کو تو کسے سننے دو شخصیات ٹاپ پر میں رکھوں گا لطا منگیشکر اور محمد اور پاکستان میں پاکستان میں میندیس اور نور جان یعنی یہ آپ کو اس کے بعد ایک مثال کبھی ہوتا ہے نا نارمل کو پاپ ادھر ادھر کوئی گانا سننے کے لئے اس میں کسی کو پسند کیا جاتا ہے اس میں پھر سجاد علی آ جاتے ہیں اور ایڈیا میں کچھ ہیں آج کل نہیں تقریبا انڈیا میں کافی اچھے آ پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے انجینئرز کے ساتھ ریکارڈنگ ہوتی ہے اوریجنل ہوتی نہیں سجاد علی آ جس کی اوریجنل ہوتی ہے اچھا خان صاحب شاہ صاحب ہیں تو آپ کو خان صاحب بھی کبھی کہہ لیتا ہوں کیونکہ خان صاحب ایٹومیٹک آپ کے اندر آ جاتے ہیں نا تو اس لئے تو میں شاہ صاحب یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو آج کل دھوڑ لگی ہوئی ہے لوگ بھاگ رہے ہیں میوزک کی طرف جلدی جلدی سے استاد پر لے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میں سب آرٹسٹوں کو پوچھتا ہوں اور آپ کو بھی پوچھا جاتا ہوں ان کے لئے کیا سبق ہے کیا محسنج ہے کیا کہنا جائے آپ پتہ ہے سب سے بڑی اس کی وجہ تو کوئی ہوتی ہے نا وجہ اس کی سب سے پہلے یہ ہے کہ پورا معاشرہ افرہ تفریح میں پہلے ایک سکون تھا ایک وہ تھا ہر بندہ افرہ تفریح میں تو میوزک بھی پھر افرہ تفریح کا شکار ہو گیا کہ وہ لوگ چاہتے ہیں دس ہزار بندہ بیٹھا ہے سامنے وہ ہر بندہ انوال ہونا چاہتے ہیں پھر ہر بندہ کلیپ کرتا ہے تو اس میں پھر پاپ پپولر ہو جاتا ہے پپولر تو ہے وہ لیکن اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے کلیسیکل کی اور ایک لوگ خاص لوگ اس کے بھی ہیں سننے والے ہم بہت سی جگہیں ایسی جاتے ہیں جہاں مطلب ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں لوگ اور کلیسیکل کو سن رہے ہوتے ہیں لیکن کام ہوا ہے بہت کام ہوا لیکن میرے کہنا کہتا ہے آپ کا کوئی میسج ہے اس پبلک کے لیے اس سنگروں کے لیے کہ بھی اگر اس کو سیکھیں تو پروپر سیکھیں کسی اچھے اس ساتھ سے بلکل سیکھنا بہت ضروری ہے ورنہ تو آپ بس ریکارڈ کرائیں گے ادھر سے فگر کھینج دیا بیس ہو رہا ہے پھر وہ لائیو آپ کبھی بھی نہیں کہا سکتے اگر آپ کا بیس نہیں ہے بیس اچھا شاہ صاحب ایک اور آپ کہیں گے سوال ہی کری جا رہا ہے ایک اور سوال پوچھا چاہوں گا یہ کہ آپ کو آپ اس میں مطمئن ہیں میوزک میں مطمئن ہیں کہ جو آپ کو شہرت یا عزت ملے چاہیے وہ ملی اللہ کا احسان ہے کہ میں حامید علی خان سے لے کے انور رفی محسن شوکت علی ترنم ناز سائمہ جہاں یعنی تقریباً تمام میرے دور میں جو گاتے رہیں مندیس اور نور جان تو میرے دور تھے بہت پہلے کی بات جو میرے دور کے میں تقریباً سب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے سب کو گوایا ہے اور الحمدللہ بس ایک کام رہ گیا میں اس وقت بکھ لکھ رہا ہوں موسیقی پر وہ ایک کام رہ گیا ورنہ اللہ کا احسان ہے وہ بھی ہو جائے گا ورنہ اللہ کا احسان ہے پرائم میریسٹر نے گولڈ میڈل دیا ہوئا ہے پریزیڈنٹ نے نیشنل ایوارڈ دیا ہوئا ہے اس کے علاوہ ایشین اکیڈمی ایوارڈ ہے میں پاس بھی یونیسٹر کا ایوارڈ ہے میں پاس بچوں کے لئے کام کرنے پر میں نے ایک کام ایسا کیا ہے جو ہسٹری میں اس وقت تک لوگ کہتے تھے اخبار والے کہ نہیں کیا میں نے ایک سو بہتر کولمز کے ذریعے موسیقی سکھا ہی ہے روز نمبر پاکستان اس وقت سیکنڈ نمبر پر سب سے بڑا اپکار تھا اس میں انکل موسیق آرکن وہاں سے ایک سو بہتر کولمز کے ذریعے میں نے موسیقی سکھا ہی ہم شاہ سب کے پاس آئے ہیں اور بڑا اچھا ان سے بات کر کے لگا یہ ان کی اکیڈمی یہ ان کے سٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اور موسیق کی کمپوزیشنیں بناتے ہیں بیسکلی ڈریکٹر جو ہیں تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک آدھا گانا ہمیں اور سنا دیں پھر ہم نعرہ ماریں گے اجازت لیں گے کیا کہتے ہیں لج رکھ لیں گتے پھول نہ جمیں انجانا تیری میری ایک جندڑی ساڑے دل داروگ پرانا وہے لگے آدھ لج رکھ لیں گتے پھول نہ جمیں انجانا ایک کو پیار تے دو پر چھاویں یاد رکھی تو جت ول جاویں ایک کو پیار تے دو پر چھاویں یاد رکھی تو جت ول جاویں اچھا شاہ صاحب میں آپ کا بے حد مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اپنا قیمتی وقت جو کہ آپ کے سٹوڈنٹوں کا تھا اس میں سے شاہ صاحب نے مجھے ٹائم دیا تو میں مشکور ہوں آپ کا کتنی محبت سے اتنی دور سے آئے ہیں اور آپ سے تارک تو پانچھے سال پہلے پنجاب گروپ سے تھا جو آپ نے ورسل پہ بنایا ہے لیکن پہلی دفعہ ملاقات ہوئی آپ سے بہت خوش ہوئی ہے پنجاب اس گروپ کے بارے میں کچھ بتائیں گے کچھ جانتے ہیں نہیں اچھا ہے اس میں بڑے بڑے اچھے آرٹیسٹ آپ نے شامل کی ہوئے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں پھر دوسرے آئیڈ ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا گروپ جا رہا ہے آپ کو بڑا اچھا رہا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑے بڑے فنکاروں کو اپنے پاس بلاتے ہیں ہوپ کہ آپ ہمارے بھی یہ چھوٹے راحت علی کو بلائیں گے اپنے پاس تو اللہ پاک آپ کو ترقیدیں مزید ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تو ناظرین اب اجازت چاہتا ہوں آپ کا اپنا نزاکت علی خان بلتے ہیں ایک نئے فنکار کے ساتھ اللہ حافظ